امام حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتر پینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتر کتنی گہرائی میں گیا ہے امام حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو ہو سکتا ہے کئی باتیں ابھی تک تمہارے کھان تک نہ پہنچی ہو حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی اکلوں میں شریک ہو گیا جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہیں تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادار دے دیتی ہے اور جب اسے پیٹ پیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اسے چین لیتی ہے حضرت امام فرماتے ہیں جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو اکل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ ہر وہ ہر ایک کو اپنے جیسے خیال کرتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیچ بودھیں موسیقی 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 موسیقی